ڈیس سو بھتر سے جناب بھٹو صاحب کے آرڈر سے کہ بیٹری سٹوری فلیش بنائی جائیں ان لوگوں کے لیے اس کے بعد آرڈر رہ گیا ایٹی فور میں جب سپریم کورڈ میں کیس کیا تو جناب عزیز مرشی نے بیان دیا کہ ہمارے پاک دو سو اٹر زمین ہے ہم یہ پورا علاقہ جیل کنگی سے لے کر پاکستان کو آرڈر تک ان کو ہم اجیس کر لیں گے ان کو بغیر متبادل انتظام کے نہیں نکالے لیے لیکن اس پر بھی عمل نہ ہوا اور پھر اس پاکستان کو آرڈر میں کہ ایسے حالات رہے جو میں جن بزرگوں کو میرے سامنے جو فوت ہو ہیں جو روت ہوئے میرے سامنے گئے ہیں پچاس سے زیادہ کو میں نے خود جا کے دفنانے میں حصہ لیا ہے ان کی آخری خواہ یہ تھی کہ عوان صاحب آپ بتائیں کہ ہمارے بچوں کو کیا ہوگا پوزیشن یہ رہے تھی تو ادھر اوپر چادرے تھی نیچے بھئیے گر رہی تھی اور ان لوگوں کی بیٹیاں بچے جوان ہو گئے تھے میں نے میں انیس سو باسٹھ میں یہ آیا تھا سترہ سال کی عمر میں میں پوری کراچی کو جانتا ہوں سوشل کام میں میرا اور بھی تو اس علاقے سے زیادہ پڑھا لکھا علاقہ کوئی نہیں یہ میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں جہاں عورتیں لیڈیز جو بھی ہیں سارے کوالی فائیڈ ہیں جج بھی رہے وکیل بھی رہے پرید مشرف صاحب بھی رہے عمر لیاکت بھی یہاں پیدا ہوئے اور خصوصاً حضرت عزاب لکھوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہاں رہ چکے ہیں جنہوں نے اپنا مہیور لے کہتا کہ پہنچ جائے جب بے عزاب ہم مدین ہیں تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے تو ایسے عدرات اس گوارٹوں میں رہے ہیں یہ وہ خوش نصیب علاقہ ہے لیکن اس پر نظر نہیں رکھی گئی اور یہ لوگ آج تک جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں میری گزارش یہ ہے اپنے میڈیا کے بھائیوں سے عدرات سے کہ اس کو ڈیفائن کریں لوگ کوارٹر سمجھ کے سامتے ہیں سارے کوارٹر ہے گیا سے یہ کوارٹر نہیں ہے یہ شہد ہیں یہ وہ شہد ہیں جن میں لوگوں نے پارٹیشن بھی خود گئی پھر چار دواریاں جب حالات خراب ہوئے تو چار دواریاں خود بنائیں پھر جب بچے جوان ہوئے ان کی شادیاں اور بچیوں کی شادیاں کے لیے یہاں رشتے نہیں آتے تھے میں وہاں کے شیئر میں سکار کمیٹی پہ ہوں وہاں حالت یہ ہے کہ بچیوں کے باہر سفید ہو گئے ہیں باہر سے چادریں دیکھتے ہیں ادھر سے فون کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں پاکستان کوارٹر میں رہتے ہیں رشتہ کوئی لینے نہیں آتا کوئی بات کرنا نہیں چاہتا یہ ہمارا جو مدل میں ساتھ جو ذاتی ہو رہی ہے یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری نسل کا فیچر ہے وہ جس کرو ہے اب ہوا یہ ہے کہ چیف صاحب نے ایڈر دے دیئے تمام ریٹار کو نکالا جائے اسٹیٹ ایفلنگ اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے اس معاملے کو بھی آگے لاتر ہماری اوپر بھی تلوار لٹکا دی کہ ان کو بھی نکالا جائے نوٹس ڈیچیو ہو گئے اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس ٹینڈر رینڈ گیارہ پوائنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ریٹاریمنٹ کے بعد دیکھے تھے وہ اس کو انہوں نے بڑھایا اور سیلے گرینڈ کر دیا اور پھر تمام کارٹروں کو ایکول کر دیا وہ اسٹاف کا لونی والا نے کیس کیا وہ گسمیس ہوا اور اس کے بعد جائیں اڈر کیے کہ ساری ایک اور ٹریٹمنٹ کیے جائے تو ایک اور ٹریٹمنٹ میں ہمارا کرائے بھی وہ بنا دیا گیا اور پندرہ لاکھ دس لاکھ گیارہ لاکھ کے نوٹس بنا کے بھیج دیا اور اسلام آباد لوگ بتایا کہ انہوں نے لاکھوں اربوں روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کو ادا نہیں کیا لہذا یہ اس کا بھی نہیں کہ یہ رہ سکے تو گزارے یہ ہے کہ ہمارے اس تکلیف دے جو ہمارے حالات دوسرے ہیں ان کی آپ بھائی نشاندہ ہی کریں ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں اور خصوصا جنات عمران خان صاحب جب دو ہزار دو میں تشریف لائے تھے اس وقت ہمارے پورے سلاکے کی جیل چونمگی سے لے کے گارٹن کا کی جائنٹ اکشن کمیٹی بنے تھی جس کے جواستہ وائشی ارمین بھی تھے اور میں جنرل سیکریٹ تھا تو اس وقت ایمکیم حکومت میں نہیں تھی مولانتار قادر صاحب بھی آئے جنات عمران خان صاحب بھی آئے ہماری بڑی تفصیل سے ان سے بات ہوئی اور انہوں نے ایک لیٹر بھی کھا جناب سمرو صاحب کو جو سر گورنر تھے کہ ان لوگوں کی مدد دی جائے اور ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ اس وقت ہم پوزیشن میں نہیں ہیں آپ کو نوٹس والا مسئلہ ہم نہیں ہونے کہونے دیں گے لیکن جب ایسا بھٹا آئے گا اللہ کرے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو مالکانہ حقوق دیں گے یہ بات جنات عمران خان صاحب نے ہمارے سامنے کہی ہمارے پاس یہ سارا ریکارڈ موجود ہے تو اللہ کا شکر ہے اس وقت پی ٹی آئی پورے مرد میں آئی اس کی حکومت ہے اور ہمارے جباز صاحب جو اس کے بانیوں میں سے ہیں ہمارے محلے میں رہتے ہیں ہمارے اس علاقے میں رہتے ہیں میرے جنرل سیکٹی بھی ہیں ہماری سوسیٹی میں اور آج ٹی وی اس میں کام بھی کرتے ہیں تو آج کے مطلبے ساتھی بھی ہیں تو بہرہ انہوں نے میرا بڑا ہاتھ ساتھ بھادا اور ساتھ دیا میں اللہ تعالی نے مجھے تین چار کہاں مجھ سے کرائے میں مودعباد والے مددی کے بانگ میں کمیٹی میں رہا جنرل زیاد سے ہم نے آڈپ کروائے سرے ہوا سرے میں میں شامل رہا بان جو بنا ہوا ہے ہمارے پڑکوز بنا ہوا ہے میں مودعباد چھے نمر پہ ایک ہزار گز کا سینما کا پڑک جہاں ساتھے کر دیا لٹ کیا نیازی فیلم والوں کو ہم نے اس سے خرائب سے یاج کیا میں اس ایکشن کمیٹی کے بھی جنرل سیکٹری تھا جو تو ہی صاحب سے وہ تینے سپورٹ میں ہم نے کینسل کروایا اور آج وہاں سکول چار رہا ہے پانی کی دور رہے میں آکے ہوئے میں ڈلوا کیا ہے کیاچہ ایجمنٹ سوسیٹی کے ایشتیم پریچا صاحب اس وقت ہے وہ ان کو پتا ہے سارے معاملہ کا تو بہرحال اللہ نے تین کام لیے اور چوتھا میرے مرشد خاجہ کمر دیل سے علی رحمت اللہ علیہ نے مجھے حکم حکم دیا کہ ابراہیم یہاں آ کر بیٹھو یہاں آنے کے بعد جب یہاں کے حالات معلوم ہوئے تو عجیب سکرہ تھا پھر نائنٹی سیمن میں لوٹس آ کے ایمکی ایم کے ذرات کے ساتھ میں بھی گیا اس امیلی اٹینڈ کی دو دن وہاں سیشن ہوا اور وہاں کے جناب نواز شریف صاحب سے آڈر کروائے محقانہ کیوں کے جو کیابننٹ میں جا کے وہ مسئلہ آٹکا تو بھارہ ان کی گورنمنٹ بھی ختم ہو گئی کونی سلسلہ سے یہ کارروائی ہوتی رہی تو اب ہمیں صرف آپ بھائیوں کا تعامل جائیے